بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آج کا میرا موضوع ہے شہادت علی رضی اللہ تعالی اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت بھی اسی الفتنة الكبرہ کا تسلسل ہے وہ جو عبداللہ ابن سبا کا پیدا کرنا فازیم ترین فتنہ تھا اسی کا ایک نتیجہ حضرت علی کی شہادت بھی ہے لیکن وہ بات ذرا ترسیل سے سمجھ نہیں ہوگی اور اس کے لیے میں ممنون احسان ہوں حال ہی میں ایک کتاب چپی ہے ڈاکٹر سید نزوان علی ندوی وہ محقق ہیں تاریخ کے انہوں نے بڑے تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں نویان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں عرب میں جنوب مغرب کی کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے اس کے اوپر نجران ہے اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کہلاتا ہے یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بنو تمین یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مزاج جنگجو اکھڑ زدی اور جس بات کو ایک دفعہ مان لیں اس پر اڑ جانے والے اور مر مٹنے والے یہی سے فتنہ پہلا اٹھا تھا سب سے بڑا جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے ان میں سب سے بڑا تو مسیلمہ کذاب تھا یہی تو علاقہ تھا اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی میں کتنے صحابہ بارہ سو صحابہ ایک جنگ کے اندر شہید جن میں پانک سو جو ہیں وہ حفاظ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ لوگ جو یہ تھے بڑے زور راہے ہیں اس قبیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی عزیم حکمت عملی اختیار کیا ہے ان کو وہاں سے اکھار کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا تاکہ ان کے اندر جو یہ جنگجوئی ہے یہ اب اس مقصد کے لئے استعمال ہو اب وہ دار الاسلام کی توسیع کے مقصد کے لئے استعمال ہو اور وہ ہوئی حضرت عمر نے دو چھاولیاں بنائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ اور بسرہ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی اور زیادہ تب جو ہے مشرق کی طرف پھیل رہی تھی ایران اور خوراسان وغیر کی طرف تو اب مدینہ سے اس کا کنٹرول جیتنا آسان نہیں تھا فاصلہ تھا تو چھاولیاں بنائیں تاکہ یہ اس سرحد کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہے یا فوجیں موجود رہیں کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لئے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہو سکے یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کی فتنے سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ان کی مزاج میں وہ کجیلو تھی نا حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے اور ان کا روخ جو ہے ایک دوسری طرح موڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا یہ عبداللہ ابن سبا تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے ناننے والے اور انہیں میں سے وہ لوگ تھے جنہوں جانے بھی لینی ہیں جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا ہے اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے اے علی تم خدا ہو تم ہمیں آگ میں جال جلا رہے ہو یہ تو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر متبک کر رہے ہیں تو یہ جو کرخت لوگ تھے انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ ابن سبا کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا اور انہی کے ہاتھ میں حضرت عشمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے گھیرے میں دے لیا کیونکہ انہی کی کثیر طالات موجود تھی مدینہ میں جب حضرت عشمان شہید ہوئے اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیے تھا حضرت تلحہ سے کہا گیا انہوں نے معذرت کر لی حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے معذرت کر لی اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے انہوں نے قبول کر لی اگرچہ حضرت حسن روکتے رہے کہ اب مجان یہ ان لوگوں کی بعت جو ہے آپ قبول لکھیں حضرت حسن تو ان میں سے ہے جو حضرت عثمان کے دروادے پر کھڑے تھے پہرے دار کی حیثیت سے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ نمو انہیں تو معلوم تھا فطمہ بجو کون لوگ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نمو اسی حکمت سے جس حکمت کے تحرد حضرت عمر نے یہ چھاونیاں آباد کی تھی دار الخلافہ بھی مدینے سے کوفہ منتقی کر دیئے تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جیسا کہ اس برکس کے ساتھ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیراہ و مکمل کوفہ میں یہی تو آباد تھے کوفی یہی تو تھے حضرت عمر نے انہیں لاکہ یہاں آباد کیا تھا جب حضرت علی نے کوفہ کو اپنا دار الخلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا ایک طریقے سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے محاصلے پر لے گئے چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ سلا ہو گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے جو نمائندے تھے اور اس سے حضرت علی سلا ہو گئی تھی تیہ ہو گیا تھا کہ ہاں قاتلی نے عثمان کو جو ہے ان کو سزا دی جائے گی کے ساس لیا جائے گا حضرت عثمان کی خطل ہے لیکن ان لوگوں نے دس ہزار آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر ہم سب قاتل ہیں عثمان کے لوگ کے ساس ہم سے اگر لے سکتے ہو جس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر دی اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی کیسے شروع ہوئی کس نے شروع کی اب تو یا مارو یا مرو دو ہی باتیں ہوتی ہیں دس ہزار مسلمان ایک نات میں شہید ہوئے جنگ جمل اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خلافت حضرت عمیر معاویہ نے ماننے سے ان قاتل دی جب تک قاتلین عثمان کو صدا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کریں یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حق دار ہوں یہ نہیں لیکن یہ کہ آپ کو ان کو صدا دینی چاہیے اب یہ تھا وہ مخبصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے تھے جو میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان سے صدا دے سکتے ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنی کوئی نہیں دے گا راستے میں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ تو یہ پیچ تھا ایک جو ایسا پڑا ہے اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے ماں بین فیصلہ کو جنگ ہوئی جنگ سفین جسے کہتے ہیں جس میں ستر ہزار مسلمان ایک دوسرے کی ترواروں تیروں نیزوں سے قتل ہوئے اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خون ریزی بند کر دو ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار حضرت علی دیکھ رہے تھے یہ اصل میں میری فتح کو شکست سے بدلنے کا پروگرام تقریباً فرح میری ہو چکی ہے لیکن یہ جو تبتہ تھا یہ انہوں نے بڑی ٹھیک بات کہہ رہے ہیں وہ مانیے ان کی بات جنگ بندی انہوں نے ہی مجبور یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو کہ وہ تحکیم پر اضافت ہوگا ہے اس کے بعد تحکیم میں جو معاملہ ہوا حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرح سے حکم بنانا چاہتے تھے یہ اڑ گئے نہیں یہ اکھڑ اڑ جانے والے لوگ اور یہی اصل قوت تھے وہاں ساری طاقت تو ہی نہیں کیتے تو انہوں نے ابو موسیٰ شریف کو اپنی طرح سے مقرر وہ بہت نرم خوب آدمی تھے انہیں براہت بہرحال جو بھی بات تیہ ہوئی یہ تاریخ کی روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ تیہ تو یہ ہوا تھا حقبین کے مابین ادھر سے ابو موسیٰ شریف ادھر سے عمر بن لعاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی آپ انہیں معقول کر دیجئے میں معاویہ کو معقول کر دیتا ہوں پھر جو ہے مسلمان فیصلہ کر لے کسی اور کی حبالت انہوں نے کھڑے ہوکے کہہ دیا میں علی کو معقول کرتا ہوں اور عمر بن لعاص نے کہا کہ میں معاویہ کو قائم کرتا ہوں اب یہ ہے روایت اس میں کتنا سچ ہے کتنا چھوٹ ہے میں کوئی معرخ نہیں ہوں میں کوئی تاریخ کا محقق نہیں اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگ انہوں نے کہا کہ مانی ہے تحکیم کو اور جب انہوں نے حضرت علی نے اس تحکیم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا اب باغی ہو گئے حضرت علی کو کافر کرا دیئے اور جا کر ایک جگہ پر حرورہ ایک جگہ تھی وہاں پر جا کے جبع ہو گئے جتہ بندی کی بہت بڑی طاقت انہوں نے تحکیہ کیا علی بھی کافر ہو گیا معاویہ بھی کافر ہو گیا اب انہوں نے بھی کافر ہو یہ سب کافر ہیں حضرت علی کی طرف سے ایک گئے سفیر ان سے بات کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا تم ہی نے تو کہا تھا کہ تحکیم کو تسلیم کرو کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا کافر کیا تھا ہم توبہ کی ہم نے اگر علی بھی مان لے کہ میں نے مان کر کافر کیا تھا اب میں توبہ کرتا ہوں تو ہم انہوں نے بات مان لے اب حضرت علی اس طرح کا جھوٹ کیسے بولتے ان کوئی کافر نہیں کیا تھا محلالہ انہوں نے پھر بھی نرمی برتی کہ دیکھو اگر تم کوئی خونیزی نہیں کرو گی فساد نہیں مچاو گی تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن وہ اپنی ان شراطوں سے بات نہیں آیا تو پھر تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ہے ان جنگوں میں جنگ نہروان کہلاتی ہے حضرت علی کی جنگ خوارج کے ساتھ جس میں چار ہزار خارجی جو ہے وہ قدر ہوئے اور یہ بات اب آپ کو اپنے دیجئے کہ یہ لوگ جیسا کہ اکھر بھی تھے لیکن اپنی بات پر ڈٹ جانے والے تھے لیکن ساتھ ہی دیندار بھی تھے نمازی اور روزدار بھی تھے یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے جو فاسق اور فادر بس یہ بزاج کا ایک ہے جس بات جو بات دل میں بیٹھ گئی تو یہ اصل میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اور تو ہمارے بس میں اب کچھ نہیں ہے ان تینوں کو قطع کر دیا گیا علی کو بھی اور معاویہ کو بھی اور عمر ملاس کو بھی تو ایک جگہ ان کے سازش ہوئی تین آدمی معین ہو گئے ایک ہی وقت کا تیہ فیصلہ ہو گیا فنا تاریخ کو فجر کے وقت تم جاؤ وہ تم کوفے کی جامع مسجد میں جب علی نماز جماعت کرا رہے ہو تو خنجر بلگ مار رہا ہوں نے اور یہ اس کا نام ابن ملجم تھا خارجی یہ وہی لوگ بنو تمیم کے لوگ دوسرا جدہ وہ نمشق میں حضرت معاویہ کو خطر کرنے شہید کرنے کے لئے پہنچ گیا تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عمر ملاس کو اب یہ بات اللہ کی طرف سے ہے یہ تو اس کی مشیت ہے اس کا فیصلہ ہے حضرت علی پر وار کارگر ہوا آپ شہید ہو گئے حضرت معاویہ پر مبار ذرا اوچھا پڑا زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان مچ گئی عمر بن العاص اس کو مصر میں کسی باغوری کی وجہ سے ادھر کی وجہ سے فجر میں آئی نہیں سکی یہاں دا حضرت علی کے اشادت ہو گئی اب یہ ہے اصل پس منظر کن لوگوں نے کیا شہید اصل میں کو سمجھ لینے کی بات ہے یہ خوارج نے شہید کیا لیکن خوارج کا فطلہ سبائی فطلہ ہی کا آف شوٹ ہے اسی کی اسی کے زیل میں ہے اسی کی ایک شاق ہے اسی کا ایک نتیجہ ہے یہ خوارج جو ہے بعد میں بھی ان کی مسلسل جو ہے وہ جنگیں رہی ہیں بہرہ کس صورت حال کو یہ سمجھ بھیجے کہ یہ خلفاء سلاسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر شہید عثمان شہید عالی شہید عجیب بات ہے کہ تینوں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے عمر عین سے عثمان عین سے عالی عین سے تینوں شہید ہوئے ہیں لیکن یہ کہ یہ ہے تاریخی پس منصر Mستقریہ موسیقی